امیر بن عثمان شمسن نسان نے کہا نہیں وہ شاہی خاندان کی ضرور ہیں لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاس کے بالکل قریب ہو وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں آمر نے پوچھا کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو اور وہ مان جائیں شمسن نسان نے کہا اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دی جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی آمر نے بولا انہوں نے میرا نام لیا تھا شمسن نسان نے جواب دیا نہیں انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں کہ تم مدد کرو یا نہ کرو اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے آمر نے ہستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا بولا اگر میں حلف نہ دوں تو شمسن نسان پرے ہٹ گئی آمر پر سنجیدگی داری ہو گئی شمسن نسان نے کہا میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے اور آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے آمر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمسن نسان کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ چونکا اور بولا کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو شمسن نسان نے کہا کام کچھ ایسا ہی ہے کہ حلف ضروری ہے میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے بھی جان دے دوں گی تم شاید نہ دے سکو آمر بولا میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا شمسن نسان نے کہا نہیں محبت کی خاطر نہیں اسلام کی عظمت کی خاطر اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے عمر گزاری اور جس کی خاطر صلاح و دین ایوبی لڑ رہا ہے آمر بن عثمان نے شمسن نسا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورسی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے بھینگتی جائے اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے شمسن نسان نے کہا جاسوسی سلطان ایوبی مصر میں ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی الملک السولے کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی امارت سلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی عزدین کو سلطان صلیبی نے یو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے آمر نے کہا آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہی شمسن نسان نے کہا اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے یہ شادی دراصل قائد ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے عزدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے بھید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ سلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں کیا وہ ایک بار پھر ہماری افاج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور جنگی اقدام کریں گے تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے تم عزدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو عامر بن عثمان نے کہا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے شمسی میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا میں مرد مجاہد سے ملازم بن گیا تھا جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے وہ دشمن کا خون بہانے کی بجائے خوش آمدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں انام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے خون اور خوش آمد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کا فرض صرف باہر کے حملے کو روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دے تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں شمسن نسا نے جواب دیا دونوں کام کرنے ہیں راز معلوم کرنے کے لیے کسی قددار کو قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے عامر بن عثمان نے کہا سنو شمسی اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں مجاہد کی حیثیت سے یہ کام کروں گا راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اگر عز الدین مخلص بھی ہو سچے دل سے سلطان یوبی کا دوست بھی ہو پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بننے دے گا اس کے حاکموں مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو سلیبیوں نے خرید رکھا ہے انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراں بعد عز الدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اس سے رقم مانگتے رہتے ہیں سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے سونا خرد برد ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عز الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ سلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے اس سے اپنے حاکم بغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے شمس نیسان نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے آمر بن عثمان نے کہا اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے سلیبیوں کے ساتھ سازباز کر لے گا میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا شمس نیسان نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں سلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرکرم ہیں اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کرواؤں گی شمس نیسان نے مسکرا کر پوچھا تمہاری سودانی پری کس حال میں ہیں اب بھی ملتی ہے آمیر بن عثمان نے کہا ملتی ہے گھسیٹتی ہے پرسوں ملی تو رو بھی پڑی تھی کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ شمسی میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے اس کے تلسم میں آیا ہوا انسان نہیں نکل سکتا میں اس سے اس لئے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرہ ہے اس کا نام انوشی ہے لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سودانی پری کہتے ہیں اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پورس نہیں ہوگی سزا مجھے ملے گی مجھے تیخانے میں باندھ کر ایسی عذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے معجوز کے رکھا تو وہ مجھ پر دسترازی یا بدنیتی کا الزام آئد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی شمز النسان نے کہا اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملقاتیں ہوتی ہیں آمر بن عثمان نے کہا جس روز اسے پتا چل گیا وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا تمہیں شاید بخش دیا جائے مجھے کوئی نہیں بخشے گا انوشی دراصل سلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک السولے بیمار پڑ گیا اور مر گیا عزدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی اس کے ساتھ عزدین نے رضیہ خاتون کے ساتھ شادی کر لی یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں لڑکیاں الگ رکھتے تھے سلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان عمرہ وزراء کی استباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دیں پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا انہیں رقابت اور فتنہ فساد پیدا کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی وہ ایز الدین کے محل کی زیافتوں میں شراب پلاتی تھی بیتی بھی تھی اس نے حلب کے دو ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں بھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے بگاڑ بھی سکتے تھے وہ ایز الدین کے آسا پر غالب آ گئی تھی وہ سرابہ بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ آمیر بن عثمان ایز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا اس نے ایز الدین کے حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے اس کی نظریں اقاب کی طرح تیز اور دوربین تھی انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جبان اسے بہت اچھا لگا اس نے آمیر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیئے لیکن آمیر اس کے ہاتھ نہ آیا آمیر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا انوشی دوسرے تیسرے روز آمیر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی آمیر اسے ٹال دیا کرتا تھا آمیر نے ایک روز اسے کہا تھا میں اس محل کا ملازم ہوں اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو انوشی نے اسے کہا تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ اسی دوران آمیر اور شمس نیسا کی چوری چھپے ملاقاتیں ہوتی رہیں قاضی بہاودن شداد جو اس دور کا اینی شاہد ہے اپنی یاداشتوں میں لکھتا ہے عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موسل اور شام کی امارتوں کو اپنے ماتحد متحد نہیں رکھ سکے گا وہ سلطان جوبی سے بہت ڈرتا تھا اس کے ماتحد جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے اپنی یاداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاودن شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان جوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے اس لئے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا عز الدین سلطان جوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا جو سات تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا موسل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا جو کھلم کھلا سلطان جوبی کے خلاف تھا حلب اور موسل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موسل کی حکمرانی سنبھال لی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا عمارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک موئمہ تھا متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے ہر ایک نے مختلف رائے دیئے ہیں اس وقت کے واقعے نگاروں کی تحریروں سے کچھ بھید بے نقاب ہوتے ہیں عز الدین جب موسل کے قلعے میں گیا تو رزیہ خاتون اور اس کی بیٹی شمس و نسا اس کے ساتھ تھی اس کا ذاتی محافظ دستا بھی ساتھ تھا جس کا کماندار آمیر بن عثمان تھا یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا کئی اونٹوں پر پالکیاں تھی جن کے پردے گرے ہوئے تھے رزیہ خاتون اور شمس و نسا کا اونٹ سب سے آگے تھا رزیہ خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا عز الدین کو موسل پہنچنے کی جلدی تھی اس لئے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور دو تین مشیروں کے ساتھ سفر جری رکھا آمیر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا سورج غرب ہوتے ہی خیمیں نصب کر دیے گئے رزیہ خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا عز الدین خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رزیہ خاتون اور شمس و نسا کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائیں قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی چٹانو پر بھی سبزہ تھا ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی رات کو آمیر بن عثمان مشلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی سلطان یوبی مصر میں تھا اور سلیبی کہیں دور بیٹھے ہوئے تھے اور سلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان یوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے پھر بھی آمیر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے اردگرد گشت کا انتظام کرتا وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزرا تھا اس وقت وہ اکیلا تھا خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایا کھڑا نظر آیا اس نے قریب جا کر گھوڑا رک لیا میں نے تمہیں انتھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے یہ انوشی کی آواز تھی آمیر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے اتنی وسی خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے مجھے مت روکو انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی بولی گھوڑے سے اتراؤ آمیر جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موسل چلے گئے ہیں اتراؤ آمیر گھوڑے سے اتراؤ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا آمیر نے صدھائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاہ مت نہ کی انوشی نے جذباتی سے لہجے میں کہا آمیر تم مجھے بدکار اور شیطانی لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو مجھے معلوم ہے تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسہ سمجھتے ہو اور تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہیں تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا یہ جنگ و جدل کا دور ہے اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو آمیر بن عثمان نے کہا کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو انوشی نے جواب دیا نہیں میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو میں جسمانی تائش کا مجسم ذریعہ ہوں مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو جائے دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے دل پتھر نہیں بن سکتا روح مرچھا جاتی ہے مرتی نہیں دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو میرا حسن اور اس کا تلسم دیکھو میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترقیب دیتی ہوں مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں تمہارے بادشاہ اور عمرہ میرے قدموں میں اپنا ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دو چار رہی ہوں جسے میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکی تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی یہ تمہاری صورت کا نہیں سیرت کا اثر تھا اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلاؤنا سمجھتے ہیں اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں وہ جذبات سے مخمور آواز میں بول رہی تھی اور آمیر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس و نساء اس کی تلاش میں ادھران نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا وہ صرف سن رہا تھا اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے اس نے کان آمیر کے سینے کے ساتھ لگا دیا اس کے موتر اور ریشم جیسے بکھرے ہوئے بال آمیر کے جوان سال گال چھونے لگے وہ آخر جوان تھا اس کی ذات میں حلچل سی بپا ہوئی اسے انوشی کی ہسی کا ترنم سنائی دیا وہ ہس کر بولی دل زندہ ہے دھڑک رہا ہے میں تم سے کیا مانگتی ہوں کچھ بھی نہیں تم مجھ سے مانگو ہیرے جواہرات سونے کے سکے کہو کیا چاہیے آمیر نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوڈانی پری لڑکی نے کہا مجھے انوشی کہو سوڈانی پری کہنے والے محبت سے آ رہی ہیں گناہگار ہیں تم ان سب سے بلند ہو پاک ہو مجھ سے خزانے لے لو ان کے عوض مجھے محبت دے دو اس نے اپنا گال آمیر کے گال کے ساتھ لگا دیا آمیر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا اس کی حالت اب اس پرندے کسی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا انوشی نے کہا معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے میرے تلسم میں کبھی کوئی یوں تڑپا نہیں مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں اس نے دانت پیس کر کہا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ایک گناہگار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیق مانگتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے بدبخت انسان یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے دختیں الڑتی ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے آمیر نے کہا پھر مجھے مسل ڈالو میں تمہارے قابل نہیں ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتی آمیر صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو مجھے پناہ میں لے لیا کرو آمیر اسے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا انوشی وہیں کھڑی رہی آمیر گھوڑے پر سبار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا